اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت سی دعائیں آپ کیلئے آج میں پائے دھونے کی ٹپس آپ سے شیئر کرتی ہوں پاننگ کو میں نے اُبالا اُبالنے کے بعد اس میں میں نے زیادہ سے زیادہ میں نے آدھا منٹ یا ایک منٹ میں نے پاؤں کو ڈالا پاؤں کو کہہ رہی ہوں پائے کو ڈالا اور چمٹے سے میں نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں جبکہ اس کا بھی ہے میرے پاس چمٹا لیکن اس وقت مجھے خیال نہیں آیا اور جب جیسے میں نے ان کو ڈالا تھی تین دیروں میں نے کہا میں دونڈوں کہاں رکھا ہے میں نے تو میں نے جد جد اس سے نکالنے شروع کر دیئے ایسے بھاگ نہیں تھی کہاں کے پیچھے کوئی نیچے گر رہی تھی یعنی نیچے سے مراد ہے چولے کے پاس گریہ ایک تو بڑی مشکل سے میں نے اس کو نکالا تو آج بڑا دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ پائے کھائیں ہم اکثر ہیں نا کھاتے ہیں اس کے بکرے کے لیتے ہیں تو بڑے پائے ہیں نا اگر کھانے ہوں تو وہ باہر سے کھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو پائے کو تھوڑا سا تھنڈا کیا پانی سے نکالنے کے بعد تو اب اس پہ آٹا لگا رہی ہوں تو جتنا بھی ہو سکے تو آدمی کہتا ہے کہ کہیں بال اگر کھاتے ہوئے نا نظر آ جائے تو وہ کھانا ہی بڑا مطلب ہے کہ دل ہی خراب جاتا ہے تو اس لئے اس کو اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آٹا لگا کے رکھ دی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو اپنا اچھی طرح اسے رگڑے رگڑنے کے بعد یہ اچھی طرح پھر اس کو میں نے دیکھا تو مجھے کہ بال شال ہے نا اتنے نظر نہیں آئے میں نے کہا چلو اب اس کو دھونگی تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر آپ اس کو ایسے بس ہاتھوں سے مسل دیں تو کوئی ایک آدھا بال ہے تو آپ اسے نکل جائے گا پھر اس کے بعد پھر بھی میں تھوڑی مطمئنی ہوئی تو میں نے کہا چلے دیکھتی ہوں ایک آدھا بال مجھے نظر آ رہا تھا تو اس کو پھر میں نے برش لیا تو پانی میں میں نے یہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر پائے اور پھر اس کے بعد میں نے برش سے ہلکہ ہلکہ دھو کر پائے کو تو ساست وہ نلکہ چلا دیا ساست میں اس کے پائے دھونے شروع کر دیا تو اس سے یہ تھا کہ بالکل شاہ صاف شفاف پائے اپنا دھول گئے آپ لوگ بھی اسی طرح ہی دھوئیں اور بہت آسان طریقہ ہے یہ تو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری رسپی انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ نظر آئیں گے اس میں کوئی ہڈیاں جو چھوٹی چھوٹی ہے نا وہ نظر وہ بھی نکل جاتی ہیں آٹے سے نا جب آپ رگڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی سے وہ بھی نکل جاتی ہیں اینڈ میں آ کر میں نے برش بھی ہے نا تھوڑا سے اس کے اوپر رگڑ ہے تو جس سے ہے نا کوئی ایک آدہ بال مجھے نظر آیا تو وہ بھی دھول گیا تو میری یہ آسان سی یہ ٹپس تھی جو میں نے آج آپ کو دی ہے چلیں جی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں موسیقی